السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں فٹ فٹ خوش باش اور شاد آباد ہوں آج کی ویڈیو میں میں تھوڑی سی بات کروں گی اس بارے میں کہ جو یہ بولا جاتا ہے سلمہ اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے کہ ہم ستارہ کے ویورز یا ستارہ کے سبسکرائبرز ستارہ سے پروفز کیوں نہیں مانگتے کسی بھی بات کے میں ایسا ویور اپنی بات کر رہی ہوں آپ لوگ اگر مجھ سے متفق ہوں تو ضرور مجھے بتائیے گا تو جناب یہاں میں سلمہ اور ان کے سپورٹرز کو صرف یہ ایک بات بولنا چاہتی ہوں کہ ہم ستارہ سے اس لئے پروف نہیں مانگتے یا مانگ سکتے کیونکہ اس نے ہمیں جج یا وکیل نہیں بنایا آپ نے بنایا ہے اس نے ہم سے کبھی انصاف نہیں مانگا لیکن آپ مانگ رہی ہیں آپ کہتی ہیں ستارہ نے کوسر کے بارے میں جو بھی بھولا آپ سب نے اس کو مان لیا اس سے کبھی پروف نہیں مانگے تو اس لئے کہ وہ آئی اس نے اپنی سٹوری سنائی جس نے ماننا تھا مانا جس نے نہیں ماننا تھا نہیں ماننا جس نے اس کو دیکھنا تھا دیکھا اور جس نے اس کو نہیں دیکھنا تھا نہیں دیکھا اس نے کبھی کسی کو فورس نہیں کیا کہ میری بات کا یقین کرو اس نے کبھی کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگائے اس نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ میری بات مانیں ورنہ اس کا مطلب کہ آپ لوگ سیکنڈ شادی کو پروموٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ یہ اپنا پوائنٹ لے آتے ہیں کہ اس نے ایک حلال چیز کو برے طریقے سے پیش کیا نہیں یہ آپ کا دیکھنے کا نظریہ ہے اس نے کبھی بھی اس چیز کو غلط نظریہ سے نہیں دیکھا ہم لوگ اپنے مطلب کا دین سمجھتے ہیں ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے دین کی چیزیں لے آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دوسری شادی تو اسلام میں جائز ہے بلکل جائز ہے دوسری کیا چار شادیاں جائز ہیں لیکن کیا ان کی شرائط آپ لوگ کو پتا ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ سب سے بڑی شرط اس میں یہی ہے کہ آپ برابری کا معاملہ کر سکیں تو آپ کریے ورنہ آپ نہیں کر سکتے اس نے تو کبھی کوثر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی اس نے جو بھی چیزیں شیئے کریں وہ ایک نارمل ایک وائف کی جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں جو بھی گھر ایفیکٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں سے جو بھی گھر کا محول ہو جاتا ہے اور خاص طور سے اس صورت میں کہ جبکہ آپ کے بچے بھی بڑے ہوں تو پھر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس نے ایک وہ چیز شیئے کری پھر بھی اس نے کبھی کسی کو فورس نہیں کیا کہ آپ سب میری باتوں کا یقین کریں جس نے یقین کرنا تھا کرا جس نے اس کو دیکھنا تھا دیکھا جس نے نہیں دیکھنا تھا نہیں دیکھا ہم نے بھی بہت ساری اس کی یہ والی اپیسوڈز جو ہیں وہ نہیں دیکھی کہ ٹھیک ہے آپ کو جو کانٹینٹ پسند ہے وہ دیکھیں لیکن سلوہ بی بی آپ سے ہر بات کا پروف اس لئے مانگا گیا کہ آپ جو چیز لے کر آئیں تھی وہ کوئی ایک بات نہیں تھی وہ ایک بہتان تھا بہت بڑا بہتان تھا ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سے یہ کہا کہ بائیٹی پر یہ سب کچھ نہیں لے کر رہا ہو چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو چاہے کچھ بھی بات ہے ہمیں ان سب چیزوں پر نہیں پڑنا لیکن آپ جب لے ہی آئیں تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر پروف دو ایسے پروف دو جس سے یہ بات ثابت ہو جائے اور جب آپ نہیں کر پائیں تو آپ نے اور ہم آپ اس چیز کو اوپر یقین نہیں کر پائیں ستارہ کے سبسکرائبر سے ستارہ کے ویورز اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کر پائے یا اس چیز کو نہیں ان کے دماغ نے قبول کہا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں جو آپ کے پروف ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنڈ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں تو آپ نے ہمی پر ہی یہ فتوے لگا دیئے کہ ہم لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کا حساب کون دے گا وائٹی کی عدالت میں آپ آئی ہیں ہم نے آپ کو نہیں بلائیا لیکن آپ آئی ہیں تو کیا آپ وکیل کے اوپر ہی کفر کے فتوے لگا دیں گی یہ آپ کا بڑا عجیب سا بہیویر ہے ستارہ کے سپورٹرز نے کہا ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ ستارہ کیسی بھی ہو ہمیں اس کا کام پسند ہے ہمیں اس کو دیکھنا پسند ہے تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ بھی سب برے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی سے شکایت ہے آپ اس کے آفس میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے جینا چلانا شروع کر دیا آفس والوں نے کہا بی بی اپنے کھیل تماشے لے کے اپنے گھر میں بیٹھو جو بھی بات ہے وہ اپنے گھر میں سالف کرو ہمیں یہاں پر جو یہ اس سے کام ہے جو بھی یہ ہمارے آفس کے لئے کرتی ہے ہمیں اس کا کام پسند ہے ہمیں اس سے کوئی قرض نہیں کہ یہ گھر میں آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے جو بھی اس کا کیریکٹر ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نے آفس میں اس کو جس کام کے لئے رکھا ہے یہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے اور ہم اس سے مطمئن ہیں تو آپ نے کہا نئی جی آپ آفس والے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ سب بھی برے ہیں آپ سب مل کے اس لڑائی جھگڑے کو اس برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ نے تو سب کو ہی ایک لائن میں گھڑا کر دیا کہ آپ کے گھر والے آپ سے ریلیٹڈ سارے جھگڑے آپ کے پارلر میں آپ کے آکے نمٹاتے ہیں کیونکہ آپ نے ستارہ سے بلکل یہی چاہا تھا یہ اس کی ورڈ پلیس ہے یہاں پر جو بھی لوگ ہیں وہ ان کے لئے کام کر رہی ہے وہ اپنی جوب کر رہی ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گھر میں کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کیوں کیا آپ کو آپ کے گھر والوں نے جا کے پارلر سے نکلوا دیا اگر آپ ستارہ کو نکلوانے آئی ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے لئے بھی یہی راستہ چن رہی ہیں کہ آپ کو بھی وہاں سے نکلوا دینا چاہیے بی بی ایسا نہیں ہوتا ہے خیر آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کیا اور آپ کو اس سے کیا حاصل ہوا جو ہمیں نظر آتا ہے اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی یہاں پر لاسٹ میں ایک بات پھر یہی کہوں گی کہ ستارہ کے سپورٹرز کبھی بھی اس سے پروف نہیں مانگیں گے کیونکہ ان کا اس بات پر یقین ہے کہ ہم کوئی نہیں ہوتے سزا اور جزا کے فیصلے کرنے والے کسی کا حق سچ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اگر 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 کسی سے گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف کرے اور اس کو بخش دے اور ہم دل سے یہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے سزا جزا انصاف انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ورنہ تو وہ کسی کو زندہ درگور کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے میورز اگر آپ کو میری کوئی بات پری لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ